بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ جہاں ایک طرف ایران نے امریکہ کے ٹھکانوں پر ایک درجن سے زائد بلسٹک مزائل داگ کر امریکہ کے اسی سے زائد فوجی مار گرائے ہیں وہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایراک میں سب کچھ نارمل ہے بہرحال کل کی پریس کانفرنسے تو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے پاؤں پکڑنے والے ہیں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تعلقات مزید اچھے کرنے کا خلاصہ کیا ہے کل کی پریس کانفرنس میں اس کے برعکس ایران کے مقامی لوگ قاسم سلمانی کا انتقام لینے کے لیے بیچین بیٹھے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے دیگر ممالک کے ذریعے بھی ایران کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی تھی کل کی پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں امن کی بات کی وہیں ایران کو ایک مرتبہ پھر بڑھکا دیا کہ ایران دہشتگردی کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قاسم سلمانی کی موت کو جائز قرار دیتے ہوئے ایران پر مزید پبندیاں لگانے کی دھمکیاں بھی سنا دی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ہمیں تیل کی سپلائی بند کر کے دھمکی نہ دے ایران کی اس حرکت سے امریکہ اپنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہے امریکہ کے پاس بہت سے ویپنز موجود ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ سب ایران پر استعمال کرے ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ان کے دور حکومت میں امریکہ میں بہت ترقی ہوئی ہے اور امریکہ تیل کے معاملے میں بھی سیلس سوفیشنٹ ہو چکا ہے ان تمام ترباتوں کو پسے پردہ ڈال کر ایران کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پریس کانفرنس کو مسترد کرتے ہوئے آج دوبارہ حملے کیے اور ایمبیسی کو تباہ کیا پچھلے حملے میں ایران نے ایراک میں بارہ سے چودہ مزائل داغے تھے اور امریکہ کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا تھا تب امریکہ کے اسی سے زائد فوجی ہلاک ہوئے تھے ناظرین امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حقیقت کو چھپاتے ہوئے جھوٹ بولا تھا کہ امریکہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ایراک میں ایران نے اپنے تیور دکھا کر پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی کسی قسم کی کوئی پیش کش ماننے کو تیار نہیں ہے دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں دنیا ورڈ وار تھری کے دھیانے پر کھڑی نظر آرہی ہے میڈلیسٹ کے تمام ممالک بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں تباہی مچی ہوئی ہے اور سب ممالک اس آگ میں جلس رہے ہیں ابھی تو ایران امریکہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایران ابھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور امریکہ بھی باز نہیں آرہا اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ